الحمدللہ آج ہماری یہاں پر رمضان کا پہلا روزہ ہے لیکن غازہ اور فرسطین یمن سعودی عرب میں پہلا روزہ کل ہو چکا ہے پہلے رمضان کے دن غازہ کے کیسے حالات رہے ہیں یمن نے کیا کچھ کیا ہے پہلے دن وہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں آرام سے بتانے کی کوشش کروں گا زیادہ زور سے ان ویڈیوز میں میں نہیں بولوں گا رمضان کے مہینے میں کیونکہ تھوڑی سی انرجی بھی کم ہوتی ہے لیکن جو خبریں آپ لوگوں کو دوں گا اکدم زمینی حالات غازہ کے دکھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے بات ہم یمن کی کر لیتے ہیں کل پہلا روزہ تھا اور شام کے وقت میں ہوتیز نے لال ساغر میں ایک مشن جلایا جس میں امریکہ کے ایک جہاز کو ٹارگیٹ کیا کچھ اس طرح کی تصبیریں سامنے آئیں ہوتیز کے طرف سے شام کو کہا گیا کہ آج کی جو افطار ہے وہ امریکہ کے ایک جہاز کے ساتھ ہوگی ہوتیز کی طرف سے کہا گیا کہ آج ہم ایک بیان اور اس جہاز کے ساتھ اپنے روزے کو کھولیں گے لال ساغر کے اندر اب جھڑپے اور زیادہ تیز ہو جائیں گی کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اور زیادہ مضبوط بنائے گا ہوتیز نے صاف اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے آپریشن کو اور تیز کریں گے کیونکہ ہمارے اندر رمضان کے مہینے میں حمد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اسرائیل کا جو ڈیفینس منسٹر ہے یوب گیلنٹ اس کی طرف سے بھی رمضان کے موقع پر ایک بیان دیا گیا ہے اس نے کہا کہ دیکھئے بھائی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے جہاد کرنے کا ایک پیغام دیتا ہے رمضان کا یہ مہینہ غازہ کے مسلمانوں کے لیے جہاد کا مہینہ ہو سکتا ہے ہم سبھی کو چہتاب نہیں دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی بھی قدم اڑھانے کی کوشش نہ کرے اگر کوئی بھی ہمارے خلاف قدم اڑھانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں یوب گیلنٹ کو ڈر ستا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے میں مسلمان کچھ بھی کر سکتے ہیں غازہ کے ہمارے ساتھ اس لیے اس نے سامنے آ کر گیدر بھکی دے دیئے کہ ہم ید کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اوپر سے جہاد کا نام لے دیا ہے جہاد کا نام اس لے دیا کیونکہ کچھ نمونیں ایسے ہیں جن کو جہاد کا اصلی مطلب بتا ہی نہیں ہوتا ہے جہاد کا نام آتا ہے ان کو ایسا رکھتا ہے کہ مسلمان بس کاٹ پیٹ کر دیں گے سب کو مار دیں گے جہاد کا مطلب ہوتا ہے سنگھرش کرنا مہنت کرنا کسی چیز سے لڑنا رمضان میں مسلمان جو جہاد کرتے ہیں وہ اپنی بھوک کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں پاس ہونے کے لئے بچہ جو محنت کرتا ہے نا پڑھائی کرتا ہے وہ بھی ایک طرح سے جہاد کرتا ہے لیکن ہمارے یہاں پر کچھ نمونوں نے خاص کرتا گودی میڈیا نے جہاد کا مطلب ہی بدل دیا ہے جہاد عربی شبد ہے اور ہندی میں اس کا عرض ہوتا ہے سنگرش کرنا اس نے بھی ڈھونگ کرتے ہوئے دنیا بار کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارک بات دی اور کہا کہ یہ مبارک مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں مسلمانوں کا جو سب سے پبتر گرنت ہے قرآن وہ دنیا میں نازل ہوا بہت ساری باتیں اس نے پھیکتے ہوئے دنیا بر کے مسلمانوں کو مبارک بات دی اور اوپر سے یہ چیتا بنی بھی دی ہے کہ ہم پوری طرح سے یود کے لئے تیار ہیں اگر مسلمان جہاد کرتے ہیں دوستو غازہ میں موت کا آقلہ اکتیس ہزار کے پار پہنچ چکا ہے ابھی بھی روزانہ اسرائیل غازہ کے اندر ایک کے بعد ایک حملے کیے جا رہا ہے روزانہ سو سے زیادہ لوگوں کی موتیں غازہ کے اندر ہو رہی ہیں کل افطار کا وقت تھا اور افطار کے وقت رفعہ کے اندر اسرائیلی لڑکوں بیمانوں نے کئی جگہ چھاپے ماری کی کئی جگہ پر حملے کیے افطار کرنے کے لئے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حملہ کیا اس حملے میں تین لوگوں کے مارے جانے کی خبر آئی ہے اور بھی جگہوں پر رفعہ کے لوگوں کو ڈرانے کے لئے اسرائیل کی سینہ نے ہوائی حملے کیے ہیں ان سب ہملوں کی تصویریں آپ کی سکرین پر ہیں جو وائیڈن نے بھی ڈھونگ دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ پیلا ہو رہی ہے فلسطینیوں کے لئے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس رمضان کے مہینے میں میرے دل میں فلسطینیوں کے لئے بہت زیادہ درد ہے پیلا ہے کہ وہ کس طرح سے رمضان کی مہینے میں سروائب کریں گے کس طرح سے وہ کھانا پینا کھائیں گے اس کو لے کر میرے دل میں بہت زیادہ پیڑا عمر رہی ہے اگر اتنا ہی دکھ درد ہے تو اسرائیل کو سائٹ کر کے جو ٹرک کھڑے ہوئے ہیں پندرہ سو سے دو ہزار مصر کے بورڈر پر ان کو اندر بھیج دو اگر اتنا ہی درد ہو رہا ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کرے گا باتیں بڑی بڑی کی جائیں گی خبر آ رہی ہے کہ آج سے مورکو بھی غازہ کے اندر ائر ڈراب شروع کرنے جا رہا ہے رمضان کے مہینے کو دیکھتے ہوئے مورکو نے بھی یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ بھی غازہ کے بھوکے لوگوں کو ہوا کے ذریعے اوپر سے کھانا نیچے پھیکے گا کیونکہ راستے بند ہیں کوئی بٹرک اندر نہیں آ پا رہا ہے تو کچھ دیش اب سامنے آ کر اس طرح سے مدد کر رہے ہیں دوستو آپ کی سکرین پر اسرائیل کا یہ ایک کمانڈر ہے یہ اپنی بٹالین کے ساتھ غازہ کے اندر لڑائی لڑنے کے لیے پہنچا تھا اس نے بینہ کسی وجہ کے اور بینہ کسی ادھیکاری کی پرمیشن کے ال اسرائیل یونیورسٹی کو بوم لگا کر اڑا دیا تھا پوری کی پوری یونیورسٹی تباہ ہو چکی ہے اس نے کسی سے آدیش نہیں لیا بس اس کے دماغ کی سن کی اور نفرت کے چلتے ہوئے اس نے پوری یونیورسٹی کو اڑا دیا اس نے یونیورسٹی کو اڑایا جس کے بعد پوری دنیا کے اندر اسرائیل کی آلوچنا ہوئی اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں ہم خود اس بات کی انکوائری کر رہے ہیں کہ آخر اس نے یونیورسٹی کو کیوں اڑایا تھا اسرائیل اپنی ہی کمانڈر کی انکوائری کر رہا ہے کتنا مزے کی بات اور کتنی ہسی بالی بات ہے اسرائیل انکوائری کر کے کیا ہی ثبوت دنیا کے سامنے رکھے گا پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گا کہ ہماس کے لوگ یہاں پر چھپے ہوئے تھے جس وجہ سے اس نے یونیورسٹی کوڑا دیا یہ کیا وہ کیا یقین مانو دوستو ان سے زیادہ جھوٹی قوم شاید دنیا کے اندر کوئی دوسری ہو دوستو ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق جو ویسٹ کا علاقہ ہے اسرائیل کا وہاں پر عیسائیوں کو برا عیسائی مانا جاتا ہے اور مسلمانوں کو برا مسلم مانا جاتا ہے اچھا مسلم اور اچھا عیسائی ان کی نظر میں وہی ہوتا ہے جو اسرائیل اور امریکہ کی بڑائی کرتا ہے اسرائیل اور امریکہ کی باتیں مانتا ہے کوئی بھی عیسائی کوئی بھی مسلمان اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ نہیں جڑتا ہے تو ان یہودیوں کی نظر میں وہ برا عیسائی ہوتا ہے برا مسلمان ہوتا ہے پچھلے چوہویز گھنٹے کی بات کریں تو رمضان کے پہلے دن اسرائیل نے غازہ کے اندر تقریبا سات بڑے حملے کیے جس میں سڑھ سٹھ لوگوں کے موت ہو گئی ایک سو چھے لوگ پوری طرح سے گھائل ہو گئے روزے کی حالت میں غازہ کے کئی سارے لوگ شہید ہو گئے دوستو یمن نے دنیا بر کے تمام اسلامی دیشوں سے ایک اپیل کیے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس رمضان کے مہینے میں بہت اچھے اچھے مال کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن اس رمضان کے مہینے میں اگر تمام اسلامی دیش اسرائیلی پروڈکٹ کا بوئی کورٹ کر دیں رمضان میں اسرائیلی پروڈکٹ کا استعمال نہ کریں تو اس سے اسرائیلی کی کمر ٹوٹ سکتی ہے سب ہی مسلم دیشوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس رمضان کے مہینے میں اسرائیلی پروڈکٹ کا پوری طرح سے بوئی کورٹ کر دیں لیکن بوئی کورٹ شاید نہیں ہو پائے گا اسلامی دیشوں میں بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی مال بیچا جاتا ہے فیلال میڈے لیس تھے یہ کچھ پہلے رمضان کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھے جو آپ کے سامنے رکھے بھارت کے اندر بھی سی ڈیول اے لاغو ہو چکا ہے این آر سی لاغو نہیں ہوا ہے سی ڈیول اے کانون لاغو ہوا ہے بہت ادھا ہنگامہ کٹا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو کل تھوڑی سی جانکاری دے چکا ہوں آگے ایک اور نیا ویڈیو آنے والا ہے اس میں اور کچھ ضروری جانکاری میں خاص کر مسلمانوں کو دوں گا سمجھ نہیں پاتا ان سب ہی پارٹیوں کی راجنیتی کو میں ایک چھوٹی سی کوشش کروں گا ہو سکتا ہے کہ میری بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے مجھے پتا ہے کہ جب ایک الگ ترے کی کوشش کی جاتی ہے کسی بھی کام کو لے کر تو اس کو پریشانیوں کا سامنا بھی بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے لوگوں کی سننی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے لیکن جو فیکٹ ہے نا وہ میں آپ کے سامنے لگاتا رکھتا رہوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگا وہ سی ڈبل ایک کانون کو لے کر رہی ہوگا دھیان سے ایک ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اللہ ہم سب کو رمضان کی برکت سے مالا مال فرمائے ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ